قربانی کا بھی ذکر کرنا ہے مختصر آج کا بھی ہوگا ان دونوں کا مجھے ترتیب سے میں چلوں گا ان دونوں قربانی اور دونوں عبادات کے پیچھے جو مرکزی کردار ہے میں اس کا ذکر نہ کروں تو ظلم ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اے میرے دوست ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں سمیٹ ان سرنڈر بفور مائی ویل تو قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ آج میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے آج کے بعد جو حکم آئے گا یہ سر چھپتا چلا جائے کبھی کیوں نہیں پوچھوں گا دائی اللہ بن کے اسی جوانی کے عمر میں اٹھ کھڑے ہوئے باپ کو دعوت دی باپ ناراض ہوئے نکل جا میرے گھر سے کہا مجھے منظور ہے قوم کو سمجھانا شروع کیا بتوں کی پرستش کرتے تھے قوم نے نہیں سمجھا تو ان کو سمجھانے کی خاطر ہے ایک در ان کے بت خانے میں داخل ہوگے بتوں کو توڑ ڈالا آئے واپس لوگ آئے یہ کیا ہو کیا یہ کس نے کیا ہوگا تو سب کی زبان پہ پتا کیا تھا سمعنا فتن یذکرو آلیہتنا یقالو لہو ابراہیم یہ حرکت سوائے ابراہیم کو کسی اور کی نہیں یہ ایک ہی نوجوان ہے نوجوانوں کے لئے میسیج ہے اللہ اکبر یہ عمر ہوتی ہے تو رائز اٹھنے کی اللہ کا پیغام لے کے اٹھ کرے ہونے کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا آؤ جناب ذرا بتاؤ یا ابراہیم ابراہیم یہ حرکت تم نے کی ہے انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ تمہارے خدا ہے ان سے پوچھ لو فسئلوہم ان کانو ینتقون why don't you آستے ان سے پوچھو چہرے لٹک گئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتا ہے مہاولا ینتقون یہ بول نہیں سکتے اسی کا وہ انتظار کر رہے تھے تو پھر تم شرم کرو آئے ہرے میں اپنے الفاظ میں یوں نہیں کہتا تمہیں شرم آنی چاہیے ان کو پوچھتے ہو جو بتائی نہیں سکتے ان کے ٹکڑے کس نے کی ہے یہ تمہاری بگڑی بنا کیسے سکتے ہیں سبحان اللہ پھر سمجھ آگئے ہیں ان کو لیکن فیصلہ کیا ہوا فیصلہ یہ ہو ان کو جلا کے رکھ کر دو آئندہ آنے والی نسلوں کو سبق ملے تو کیا حضرت ابراہیم موت سے ڈر گئے تھے اکبال کیا کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتشہ نمرود میں عشق اقل ہے مہوی تماشا نبی باما بیشک لیکن موجزہ بھی ہو گیا ادھر آگ میں پھینکنے والے تھے اور ادھر آگ پیدا کرنے والا کپ ہے قُلنا یا نارو کونی برتم و سلامن علی یہ ابراہیم میرا اکیلہ ہے یہ سب ایک طرف ہے دیکھنا میرے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے گلو گلزاد بن گی دنیا نے دیکھا کہ حق تو یہ ہے یہی حق پر ہے لیکن نہیں مانے اب میرا سوال ہے آپ سے بھی اور بچوں سے بھی بوجھو کیا آپ اصل وجہ کیا تھی حق سمجھانے کے باوجود کیوں ان کے خلاف یہ سب کھڑے ہو گئے تھے تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ بتوں کو بتوں مٹی کے ہیں یہ کیا بگار سکتے ہیں بات بتوں کی نہیں تھی بات باسی صاحب بتوں کے پیچھے پورا سسٹم تھا آہ وہ ایک بتوں کے نام پر ہی نمرود کی حکومت تھی بتوں کے نام بتوں کے نام پر جاگیریں تھیں جس کو مینج کر رہے تھے جاگیردار بتوں کے نام پر کاروبار تھے جس سے فائدہ اٹھا رہے تھے سرمایہ دار لہٰذا نمرود وقت کے جاگیردار وقت کے سرمایہ دار ان سب نے سمجھا اس شخص کی دعوت بتوں کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے پورے نظام کو یہ چڑوں سے کٹ دیا جاتا ہے اس لیے وہ مخالف ہوئے تھے تو میں آپ کو ان بیٹوین دا لائنز میسیج دے دوں کہ سیدنا ابراہیم در حقیقت اٹھے تھے دائی انقلاب بن کر دائی اللہ بن کر ہر نبی اللہ نے جو بھیجا ہے وہ دائی انقلاب بن کر آیا ہے تو اصل تو یہ تھا مشر ان کا اس کی خاطر دیکھا اس قوم میں اب کوئی امکان نہیں ہے حق کو سمجھنے کا وطن چھوڑ دیا اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور پھر حکم آیا اللہ اکبر اللہ نے پھول جیسا بیٹا دیا ہوا تھا ابھی وہ چھٹا سا ہے حکم آیا اس کو اور اس کی ماں کو میرے گھر کے سامنے چھوڑا تو یہ نہیں کہا کیوں وہاں کیا ہوگا یہ ضرور کہا اللہ کریم تیرا حکم ہے میں سوال نہیں کروں گا میں دونوں کو چھوڑ کے آ گیا ہوں اللہ اکبر تو رب یوں ہی تو نہیں کسی کے حوالے کر دیا کرتا بچہ پیاس سے جب ایڑیاں رگڑ رہا تھا چشمہ ابل کھڑا ہوا زمزم یہ وہی زمزم ہے اللہ اکبر وہی بچہ جلدہ بڑا ہوا تو حکم آ گیا اس سے بڑا پیار ہے میری رحم قربانی کے لئے اس کو تیار کر دو آج وہ قربان کر دو تو نہیں پوچھا اللہ کیوں بلکہ بیٹے سے پوچھا میں تو فیصلہ کر چکا ہوں بیٹا تمہارا کیا خیال ہے پنظر ماز آتا رہا تو اس نے کیا کہا تھا یا عبت فعل ما تو عمر بجانہ آپ نے حکم دی آپ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے سوچ کیا رہے ہیں آپ کریں در یہ میں سی نہیں کروں گا باپ نے لٹا دیا یہ دونوں سمیشن اور سرینڈر کا مجسمہ بن گئے تلہو لیل جبین بیٹے کو لٹا دیا شوری رکھ نہیں دی چلا دی اور جب پٹی کھولی تو اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور ایک مہنڈا زبا ہوا پڑا ہے اللہ کو اکبر اب سوال ہے آپ نے سوال کیا ہے وفدائیناہو بیزے بہن عظیم اللہ کہتے ہیں ہمیں یہ اتنا پسند آیا اللہ کو اکبر اسماعیل کو بچا لیا لیکن جانور قربان ہو گیا